ان کے بارے میں مشہور تھا کہ پورے عرب کا نمبر ون کے پہلوان تھے اگر یہ بیٹھ جائے نہ تو چالیس آدمی بھی ان کو کھڑا نہیں کر سکتے تھے کیسی ہمت اور کیسی طاقت ہوگی اب ہمارے نبی کو کسی نے کہا کہ جاؤ ان کو جا کے دعوت دو ہمارے نبی چلے بھئی دین ہے اسلام ہے ایمان ہے یہاں تو پہلوان بھی برابر ہے اور کوئی کمزور بھی برابر ہے امیر بھی برابر ہے غریب بھی برابر ہے ہمارے نبی گئے اور جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا رکانہ اوہ رکانہ تمہاروں نے رکانہ نے سن لیا اور اتنے بڑے ہٹے کھٹے لمبے چوڑے پہلوان آئے اور آ کر کہا کون ہمارے نبی نے کہا محمد مکہ کا رہنے میں بیٹا ہوں میں تم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے آیا رکانہ بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا پھر کیا کا معلوم اگر آپ کا مذہب سچا ہے بلو اگر آپ کا تم میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرو اب رکانہ کو یقین ہے کہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے ایک جگہ پر بیٹھے تو چالیس آدمی اٹھا نہ سکے تو ہمارے نبی تھوڑی دیر تک سوچتے رہے پھر کہا ٹھیک ہے میں مقابلہ کرنے تیار ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں مکہ کا سب سے بڑا پہلوان رہتے جن کا نام ہے رکانہ ساتھ میں بولو کیا نام ہے رکانہ بولو کیا نام ہے رکانہ کیا بولوگے رکانہ بولو رکانہ اور رکانہ کون تھے مالو میں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ پورے عرب کا نمبر ون کے پہلوان تھے اگر یہ بیٹھ جائے نہ تو چالیس آدمی بھی ان کو کھڑا نہیں کر سکتے تھے کیسی ہمت اور کیسی طاقت ہوگی اب ہمارے نبی کو کسی نے کہا کہ جاؤ ان کو جا کے دعوت دو تو ہمارے نبی چلے بھئی دین ہے اسلام ہے ایمان ہے یہاں تو پہلوان بھی برابر ہے اور کوئی کمزور بھی برابر ہے امیر بھی برابر ہے غریب بھی برابر ہے ہمارے نبی گئے اور جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا رکانہ تو رکانہ تو نہیں آئے ان کے آدمی آئے وہ ان کے کہا کیا کام ہے کہا رکانہ کو کہو محمد آئے کہا کیا کام سے آئے کہا ان کو کلمہ کی دعوت دینے آیا تو انہوں نے کہا نہیں وہ رکانہ ملیں گے نہیں کہا جا کے کہو تو سری کہ محمد آئے کلمہ کی دعوت دینے آئے تو معلوم نہیں رکانہ نے سن لیا اور اس نے بڑے ہٹے کٹے لمبے چھوڑے پہلوان آئے اور آ کر کہا کون ہمارے نبی نے کہا محمد مکہ کے رہنے والا میں میرے اببہ جو دنیا سے چلے گئے عبداللہ ان کا بیٹا ہوں میں تم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے آیا ہے رکانہ باہر غصے میں کیسے آنکھیں لال لال اور غصے میں کہا کونسی دعوت لا الہ الا اللہ ہمارے نبی نے سمجھایا کوئی معبود نہیں معبود کون اور میں اللہ کا رسول ہو پیغمبر ہو رکانہ بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا پھر کیا کا معلوم اگر آپ کا مذہب سچا ہے بلو اگر آپ کا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرو ہم کشتی لڑیں گے جو جس کو گھرا دے وہ جیت ہے اگر میں نے تم کو گھرا دیا تو تمہارا مذہب جھوٹا ہے اور اگر تم نے میرے کو گھرا دیا تو میرا مذہب جھوٹا ہے اب رکانہ کو یقین ہے کہ لمبے چھوڑے ایک جگہ پر بیٹھے تو چالی ساتھ بھی اٹھا نہ سکے ہمارے نبی تھوڑی در تک سوچتے رہے پھر کہا ٹھیک ہے میں مقابلہ کرنے تیار ہوں رکانہ حیران ہو کیا کہ یہ کیسا جوا رکانہ یہ سمجھا تھا کہ ابھی یہاں سے دوڑیں گے ہمارے نبی نے کہا میں مقابلہ کرنے تیار ہوں چلو آجا تو رکانہ نے کہا ایسا تھوڑی مقابلہ ہوگا پورا میدان جمع ہوگا سارا مکہ جمع ہوگا مرد اورتے بچے جمع ہوں گے ایک طرف میں رہوں گا ایک طرف تم رہو گے اور کل کا وقت ہے کر دو کل کا وقت ہے بھے میرے پیارو پورے مکہ میں اعلان ہو گیا اعلان ہو گیا سارا مکہ جمع ہے مرد اورتے بچے اور سب کی زبان کے اوپر رکانہ بھرو سب کی زبان کے اوپر تو رکانہ 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 اب وہ رکانہ سامنے کھڑے اور یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھردن چکائے کھڑے آنکھوں میں آنس ہوئے ابھی تو مقابلہ شروع ہو کہ ہمارے نبی کے کان میں رونے کی آواز ہے پھر ہمارے نبی کے کان میں تو ہمارے نبی پیچھے مڑ کر دیکھیں پیچھے ابو مکر سجدے میں رو رہے ہیں کون رو رہے ہیں ہمارے نبی کہے ابو مکر کیوں روتے ہو حضرت ابو مکر نے کہا اللہ کی رسول وہ تیاری کر کے آیا ہے اور اکانہ تیاری کر کے آیا ہے دیکھو اس کے ساتھ کتنی پبلک جنتہ ہے وہ تیاری کر کے آیا ہے اور حضرت ابو بکر نے ہمارے نبی کے کلدے پر سر رکھا اللہ کے رسول تین دن ہوگے آپ کو کھانا نہیں ملا گا تین دن ہوگے آپ کو کھانا نہیں ملا آپ انہوں کھانا کہا کیسے مقابلہ کروگے حضرت ابو بکر کی زمان مبارک سے نکلا اگر انہوں نے آپ کو زمین پر رکھ دیا ابو بکر سب برداش کرے مگر آپ زمین پر گھرے یہ برداش ہمارے نبی نے ہمت دی ابو بکر ہمت رکھو اب مقابلہ شروع ہونے والا اس زمانے میں مقابلہ جب ہوتا تھا تو اس طرح ہوتا تھا کہ پوچھا جاتا تھا کون پہلے مقابلہ کرے گا کون ڈیفنس کرے گا ایک حملہ کرے تو ایک رکھے ڈیفنس کرے تو رکھانا نے پوچھا محمد ہے تم حملہ کرنے والے ہو تو میں ڈیفنس کرو اور اگر میں حملہ کرنے ہوں تو تم ڈیفنس کرو ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھا آنکھوں میں آسو تھے کہا رکھانا تو حملہ کر تو حملہ کر میں نہیں کروں گا کوئی یہ نہ بولے کہ نبی نے امتی پہ حملہ کیا تھا کوئی یہ نہ بولے میرے آمد والا نبی میں کسی امتی پہ حملہ نہیں کر سکتا آجا رکھانا آجا تو آجا اب وہ رکھانا نے دیکھا یہ تو اوپن چیلنج ہے وہ رکھانا دورتا دورتا بلو کیسا دورتا دورتا آیا جب ہمارے نبی کے قریب آیا قربان جاؤ ہمارے نبی نے ایسے ہاتھوں کو پھیلا دیا بلو سبحان اللہ بلتے جانا سبحان اللہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیا رکھانا دورتا دورتا آیا ہمارے نبی نے رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیا وہ رحمت کے ہاتھ ایسے پیارے تھے کہ رکھانا جن سے ہوا میں اڑا ہوا میں اڑا اور ہمارے نبی کی گود میں آگیا سبحان اللہ بچہ کیسا گود میں آتا ویسے رکانہ لمبے چوڑے ہمارے نبی کی گود میں آگئے ہمارے نبی نے بڑے پیار سے زمین پہ رکھا کہا رکانہ تو گر گیا میں جیت گیا کلمہ پڑ لے رکانہ کھڑے ہو گئے کلمہ نہیں پڑو یہ خود سمجھ میں ہی نہیں آیا ایسا کیسا میں اور گیا ہے ایسا کیسا آپ کی گود میں آگیا ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہمارے ہاں پہلے بول پر آؤٹ ہو جاؤ ہوئے تو بتایا ٹرائی بول تھا ایسا رکانہ نے کہنا نا میرے کوئی ایک اور موقع چاہیے رکانہ واپس گئے اور جہاں پہلے جہاں سے دور لگائی تھی نا اسے دور گئے پوری حمد کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ہاں حضرت بولو نا بولو نا پوری قوت اور حمد کے ساتھ رکانہ دورتے دورتے ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے اسی طرح اپنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیا رکانہ دورتے دورتے آئے ہوا میں جیسے چھلانگ لگی اور ہمارے نبی کی گود میں لمبے چوڑے مگر ہمارے نبی کی گود میں آگئے ہمارے نبی نے بڑے پیار سے زمین پہ رکھا کہا رکانہ اب تو گر گئے نا اب تو کلمہ پڑھ لو نا رکانہ کھڑے ہوئے نہیں ایک اور موقع چاہیے مجھے تو پیچھے کون تھے دورتے دورتے اللہ کے رسول نے اب کوئی چانس نہیں دینے بھائی آتا تھا ابو بکر فکر میں تھے رو رہے تھے اللہ کے رسول کوئی چانس نہیں دینے کہ آر گئے آر گئے بات ختم ہو گئی دو مرتبہ تو زمین پہ گرے ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ابو بکر جتنی مرتبہ موقع مانگے گا میں موقع دیتا رہوں گا اس لئے کہ آسمان پر اس کی ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے بولو آسمان پر اس کی ہدایت کا فیصلہ ارے تیسری مرتبہ رکانہ بہت دور سے دورے دورے آئے سارے مکہ والوں نے چیکنا شروع کر دیا رکانہ 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 دورتے دورتے آئے آج ہمارے نبی تین قدم آگے بڑھ گئے رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیا رکانہ اسی طرح ہوا میں اچھلنے لگے ہمارے نبی کی گود میں آگئے ہمارے نبی نے محبت سے بلو زمین پہ رکھ جیسے زمین پہ رکھا سارے لوگ جمع ہو گئے رکانہ کڑے ہوئے آنکھوں میں آسو تھے ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور فرمایا اشہدو اللہ الاغ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ اب رکانہ نے کلمہ پڑھا نہ سارے مکہ والے رکانہ کو گھیر لیے کلمہ کو پڑھے کلمہ کو پڑھے یہ جادو تھا جادو کلمہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے چلو تین مرتبہ گرائے چالیس مرتبہ گرائے مگر کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی حضرت رکانہ کھڑے تھے پہلوان تھے کہنے لگے مکہ والو تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد نے مجھے گرا دیا اور میں کلمہ پڑھ لیا سب نے کہا یہی تو ہوا کہا نہیں رکانہ نے فرمایا حضرت رکانہ آپ تو کہیں گے حضرت رکانہ نے فرمایا ہزاروں کشتیاں لڑ چکا ہزاروں کشتیاں میدان میں اخارے میں لڑ چکا ہوں جب ہم کسی پر کنٹرول کرتے ہیں نا کسی پر کنٹرول کرتے ہیں تو اٹھا کے زمین پر پٹکتے ہیں میں نے میرے پیارے محمد کو دیکھا بولو بولو میں نے میرے پیارے نبی کو دیکھا تین مرتبہ مجھ پر کنٹرول کر گئی گوزی میں اٹھا لیا ارے چاہتے تو میرے کو زمین پر پٹکتے تھے لیکن ماں اپنے بچے کو دودھ پیتے بچے کو زیسے زمین پر رکھتی اس سے زیادہ پیار کر کے میرے نبی نے مجھے زمین پر رکھا ہے کہا میرے نبی نے ایسے نہیں رکھا جیسے میں گودھ میں آیا میرے نبی نے اپنے سینے سے لگایا رکھانا کہہ دے تمہیں نہیں معلوم میں تو پہلی ورنہ باہر گیا تھا لیکن مجھے میرے نبی کے سینے میں جو تھندک محسوس ہوئی تو دوسرا اور دیسرا مقابلہ کیا ارے کوئی دشمن ہوتا نہ مجھے زمین پر پٹک دیتے لیکن ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو رکھتی اس سے زیادہ محبت سے میرے نبی نے مجھے رکھا اور کہا مکہ والو پڑھ ماں پڑھ لو یہی وہ نبی ہے جو ہمیں جنت میں لے کر چلے جائیں گے سارے مکہ والے چلے گئے بولو سارے مکہ والے اب میدان میں کون ہمارے نبی عزد ابوبکر اور کون اور ان کے کچھ آدمی تھے رکانہ کے ہمارے نبی نے کہا رکانہ نماز پڑھتے رہنا کلمہ پڑھ لیا رکانہ کیا کہتے ہیں میرے نبی یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گے میری بھی ایک شرط ہے دنیا کے میدان میں بھٹک گیا تھا آپ نے اپنے رحمت میں رحمت کے ہاتھوں میں مجھے گھیر لیا اور مجھے نتیجے تک پہنچا دیا کل قیامت کے میدان میں پھر رکانہ بھٹکتا ہوگا کل قیامت کے میدان میں پھر رکانہ بھٹکتا ہوگا میرے نبی ایک شرط ہے آپ اسی طرح مجھے اپنے بازوں میں لے لینا اور پل سیلات پہ سے مجھے پار کرا کے نکال دینا کل قیامت میں مجھے بھٹکنے نہ دینا ہمارے نبی نے برمایا اس ذات کی خسد اس کے قطعے میں محمد کی جان رکانہ تو اکیلا نہیں جو میرا بن جائے گا جب میں جنت میں جاؤں گا اسے بھی ساتھ میں لے کے جنت میں چلے گا اللہو 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 اللہ